جی ہلو دوستو میں ہوں کمر شیما اور دوستو جس طرح کہ آپ دیکھ رہے ہیں میرے ساتھ مجود نا بریسٹر حامد بشانی صاحب بریسٹر سب سے پہلے تو آپ کے وقت کا بہت شکریہ سر بریسٹر پاکستان میں آج کل بات یہ چل رہی ہے کہ پاکستان کے جو سپریم کورڈ کے ججز ہیں وہ ٹک ٹاک سے ڈر جاتے ہیں مینز کہ اگر وہ کوئی ایسا فیصلہ کریں اور لوگ ٹک ٹاک بنا دیں اور یا پھر یہ ہے کہ کچھ فیصلے ہونے سے پہلے جب سوشل میڈیا پہ کمپینز سے لائی جاتی ہیں تو ہمارے ججز ڈر جاتے ہیں اور آج کل کیونکہ پاکستان کی جو سپریم کورڈ کے چیف جسٹس ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ he is above the سپریم کورڈ اور وہ جو باتیں کر رہے ہیں اور جو فیصلے کر رہے ہیں وہ اس میں باقی ججز کو ساتھ انوالو نہیں کرتے یا صرف like minded ججز کو پسات رکھتے ہیں اور اسی طرح وہ فیصلے کر دیتے ہیں اور یہ ہم فوج کی بات پاکستان میں بڑا کرتے ہیں جی کہ بڑی فوج misuse of power کرتی ہے سارا کچھ کرتی ہے لیکن ہسٹری میں یہ سمجھا گیا ہے کہ فوج کا اور عدلیہ کا گھٹ چھوڑ ہوتا ہے لیکن ابھی اس وقت کی پاکستان کی پولیٹکس میں یہ سمجھا جا رہا ہے کہ یہ ایک عدلیہ کا اور عمران خان کا ایک بڑا سٹرونگ لنک سمجھا جا رہا ہے اور یہ جو ججز ہیں سپریم کورٹ کے یہ بڑے عانوریبل ہیں پاکستان کے لیے سب کے لیے لیکن وہ جو فیصلے کر رہے ہیں وہ آئین اور قانون کے تابع نہیں کر رہے لیکن اپنی خواہشات کی مطابق کر رہے ہیں تو سر how do you see پاکستان's judiciary and particularly the top judiciary جس کو ہم superior judiciary کہتے ہیں سپریم کورٹ ان کا conduct اور یہ جو ابھی باتیں چل رہی ہیں اور ان کا جو غیر ضروری سو موٹو پارز لینا پارلیمنٹ کو کہنا کہ democracy رکھو لیکن خود سپریم کورٹ کے اندر ایک authoritarian behavior دیکھا جاتا ہے how do you see this sir دیکھیں جی یہ پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو آپ نے بات کی ٹک ٹاک کی یہ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ social media جو ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ لوگ social media سے بہت زیادہ influence ہوتے ہیں اور گزشتہ کہیں ہیں عرصے سے پاکستان میں جو ایک روایت چل پڑی ہے نا خود even mainstream media کے اندر بھی newspapers کے اندر یا television میں جس طریقے سے judges کو coverage دی جا رہی ہے یا ان کے remarks کو unnecessarily inflate کر کے news بنانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ آپ دیکھیں تو آپ پورے دعوے سے کہہ سکتے ہیں کہ اس طرح کی عدالتیں جو ہیں وہ کسی بھی طریقے سے justice deliver نہیں کر سکتی چونکہ اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں جب آپ ایک case کی سماعت کے دوران ہی remarks دے دیں جو totally کسی ایک applicant یا respondent یا جو بھی parties ہیں ان کے مفادات سے ٹکراتا ہو تو اس کے بعد نہ تو آپ کو باتور جج وہاں بیٹھنے کا اختیار ہے اور نہ آپ کے decision کی کوئی اہمیت ہے لیکن یہ ابھی نہیں ہو رہا یہ پہلی دفعہ اس طرح نہیں ہو رہا ہے کہ پاکستان میں عدلیہ جو ہے وہ اس طرح کی ایک ایراتک میں ہی کہوں گا کہ قسم کا بی ایویر جو ہے وہ سامنے آ رہا ہے بلکہ یہ تاریخ میں پہلے دن سے لے کے عدلیہ کا ایک رول رہا ہے جس کو ہم لوگوں نے پیوئر آنر اور آنریبل کے اس میں چھپانے کی کوشش کی حقیقت میں جو ہمارا ہمیشہ سے جو لوگ ڈیمارکریسی کی بات کرتے ہیں یا یومر آئیڈز کی بات کرتے ہیں یا جسٹس کی بات کرتے ہیں انہوں نے جو ہے ان کو بہت زیادہ سپیس دی ہے حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ پاکستان میں جتنے بھی زیادہ جمہوریت کا قتل ہوا جتنی زیادہ نائنصافییں ہوئی آئی پروفائل سطح پہ سپریم کورٹ آئی کورٹ کی سطح پہ جتنے زیادہ کانسٹیچوشن جو ہے اس کو بار بار جو ہے مسخ کیا گیا لا قانونیت کا جو بلاخر ایک پورا معاول کریئٹ کیا گیا اس میں عدالتوں کا بہت بڑا کردار ہے اور اس میں جو کچھ بھی ملیٹری نے کیا ہے ان کو ظاہرہ کسی طریقے سے آپ بری عظیمہ قرار نہیں دے سکتے ظاہر ہے ان کا اپنا ایک شیئر رہا ہے جو مارشلاز لگے ہیں وہ تو ایک ٹوٹل اصالت ہے نا قانون کے اوپر یا کانسٹیچوشن کے اوپر لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ اس کو فیسلیٹیٹ کس نے کیا یہ ساری ڈسکیشن ہمیں لے جاتی ہے واپس ڈے ون جہاں سے پاکستان کا یہ زوال کا سفر اور ایک جو ہے وہ اندھے کوئے میں گرنے کا سفر اور لا قانونیت کا سفر اور رول آف لا کی ابسنس کا سفر شروع ہوا وہ جسٹس منیر سے شروع ہوتا ہے یہی بحث جو آج آپ لے کے بیٹے ہوئے ہیں نا آئی کو سپریم کورڈ میں یہ بحث تو اس وقت تو گئی تھی فیفٹیز میں کہ یہ بحث اس وقت بلکل انہوں نے جو ہے اپنا وزن اسٹیبلشمنٹ کے حکم پہ اس کے اشارے پہ ڈالا اور انہوں نے کہا جی پارلیمنٹ کو کوئی اہمیت نہیں ہے یا سپیکر یا یہ سارے جو معاملات ہیں تو اس کی وجہ سے جو ڈیسیجن جسٹس منیر نے کیا اس کا آج تیک سایا جو ہے شیڈو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی ایسا آئی پروفائل کیس آپ مجھے دکھا دیں جس پہ آپ کو نظر نہ آتا ہو بارہ پندرہ کیس تو بہت بڑے شاکار قسم کے کیس ہو گئے نا ضرفکار علی بوٹو کیس بیگم نصرد بٹو کیس سید زفر علی شاہ کے یہ سارے کیس جو ہیں اسخر خان کیس یہ آپ ایک طرف رکھ لیں یہ تو بہت آئی پروفائل ہیں ان پہ تو خود ججز اور لائرز اور دوسری جو لیگل کیمینٹی اف جھرمیندہ ہے لیکن آپ اس کے اندر جا کے ٹونڈیں تو سینکڑوں کی تعداد میں ایسے کیس ہیں جس میں کہ پاکستان میں عدلیہ نے جو ہے وہ ملیٹری رجیمز کو مارشلالز کو لا قانونیت کو جو ہے فیسیلیٹیٹ کیا اب اس کی وجہ یہ نہیں کہ ان کو بہت بڑا کوئی خوف تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کی سوچ ان سے ملتی جلتی تھی ان کے نظریات ان سے ملتے جلتے تھے آپ مولوی مشتاق کے نظریات پڑھیں جس طریقے سے اس نے ذلکار علی بوٹو کے خلاف باتیں کی اور ریمارکس دیئے اور جو باڈی لینگویج اور جو پوسچر اکسیار کیا تو اس طرح کا جو ہے دنیا و بیر میں جو قانون ہے سر دنیا و بیر میں جو عدالتیں ہیں آپ کو کہیں سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ اس طرح کا قربیہ آپ کو نظر آئے جہاں کہیں بھی جاجز یہ سمجھتے ہیں کہ وہ آپ نے آپ کو باعث سے اوپر نہیں اٹھا سکتے غیر جنب دار نہیں ہو سکتے امپارشل ڈیسیجن نہیں کر سکتے وہ خود بخود کنارہ ہو جاتے ہیں بینچ سے پہلی بات یہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ آپ یہ اگزشتہ بہت پیچھے جائیں میں تو جسٹس منیر تک گیا ہوں لیکن آپ پانچ سات سالوں سے دیکھیں کہ پاکستان میں جو آئی پروفائل جاجز جو چیف جسٹسز گزرے ہیں انہوں نے جو حرکات و سکنات کی ہیں جاتے جاتے یا جانے سے پہلے یا جانے کے فوراں بعد اس کی وجہ سے جو رول آف لاج جو ہے وہ ڈیس ریپیوٹ ہوا ہے پورے پاکستان میں اور جس طرح کی ایک کیفیت پیدا ہوئی ہے جس کو آپ انارکی کہہ لیں یا اس کو آپ افراد افری کہہ لیں وہ آپ کے سامنے ہے تو ان میں سے کسی ایک آپ ڈیسیجن جو ہے مجھے جسٹیفائی کر کے دیکھیں ایک تو یہ سولو فلائٹ والی بات جو ججز نے اٹھائی ہے یہ بہت بڑی امپارٹنٹ ہے سپریم کورٹ ایک ادارہ ہے یہ کسی ایک جاج کا نام نہیں ہے کہ ایک آدمی چیف جسٹس ہے تو وہ ادارے کا مالک ہے یہ بات اسی طرح ہے جس طرح ملیٹیری ہے تو چیف آف دی آرمی سٹاف جو ہے وہ اس کا مالک ہے یہی تو پاکستان میں سب سے بڑا ذہنی طور پر ایک ریٹارٹڈ قسم کا جو موقف ہے کہ جو چیف بن گیا وہی سب کچھ ہے اور باقی کچھ رہا ہے یہ بات نہیں ہوتی سپریم کورٹ ایک باقاعدہ ادارہ ہے اور یہ بات بالکل صحیح ہے کہ اگر اس نے کوئی سویا موٹو کوئی اس طرح کا ڈیسیجن جو ہے لینا ہے تو اس کا ایک پراپر پراسس ہونا چاہیے اور ہوتا ہے پوری دنیا میں جہاں پہ چیز جو ہے وہ ریجسٹرار کے پاس جاتی ہے اس کے بعد اس پہ ایک ڈسکشن ہوتی ہے ایک باقاعدہ جو ہے وہ اس پہ ابتزائی آپ جو ہے وہ ایک دوسرے کو کنسلٹ کرتے ہیں پھر آپ کہتے ہیں کہ یہ میٹر جو ہے اس ادارے کو اٹھانا چاہیے نہیں آپ کسی ایک آدمی اب یہاں پہ اپنی پسند اور ناپسند کی سولو فلائٹ جو شروع ہو گئی اور چیف جسٹس کے کالیبر کا آدمی جو ہے وہ کسی ایک سیاسی پارٹی یا ایک سیاسی شخصیت کے بارے میں اس طرح ریمارکس جو ہے فیوریبل یا انفیوریبل میں دونوں کی بات کر رہا ہوں دینا شروع ہو جائے تو وہ ملک چلی نہیں سکتا چونکہ اس میں جو ہے وہ انصاف ہیں یہ جو کہہ رہے ہیں اپوزیشن والے ان کو انصاف صرف وہ نظر آتا ہے جو ان کے آق میں ہے بدقسمتی سے اور جو ان کے خلاف ہے وہ ان کے نزدیک انصاف نہیں ہے اور وہ اسی طریقے سے جو ہے وہ عدالتوں کو بھی گمہ رہے ہیں یہ جو کچھ پرائیم نیسٹر نے کہا ہے یا آپ کہہ رہے ہیں یہ بالکل ایک چیز کلی ہے رجناب کہ پاکستان میں جوڑی شریع جو ہے وہ اس وقت ایٹ اس لویسٹ جو ایک ریپیوٹ ہے اس سے گزر رہی ہے اس کے حوالے سے اس کا جو بائس ہونا اس کی جانبداری اور سب سے بڑی بات جو ہے وہ انکمپیٹنسی کھل کے زامنے آ رہی ہے کہ آپ ایک ادارے کو جس کا ایک رول بنتا ہے ایک لا فل کانسٹیوشنل رول وہ اگر اس کو آپ ادا کرنے میں ناکام رہتے ہیں تو ظاہر ہے وہ ادارہ پورے طریقے سے ناکام ہوتا ہے لیکن بڑی امپارٹنٹ بات میں یہ آپ کو بتا دوں کہ یہ جو پاکستان میں جوڑی شریع اور ملیٹری اور سیول بیوراکریسی کے درمیان ایک جو میں اس کو لفظ گٹ جوڑی کہوں گا راہ ہے اسٹاریکلی وہ ابھی تک موجود ہے وہ ابھی تک ٹوٹا نہیں ہے اور اب بھی آپ دیکھیں گے کہ یہ جو کرائیسیز ہیں اس میں آپ قدم قدم پر اس کی جلک جو ہے وہ نظر آئے گی اور جب تک آپ یہ نیکسس توڑتے نہیں ہیں چونکہ یہی تو نیکسس پرابلم ہے جو کہ جوڑی شریع کا مقصد قدم رکھتا ہے رول آف لا کو بائیل ایڈ کرتا ہے احتیارات سے باہر آتا ہے کسی اس طرح کی ایکٹیویٹی میں ہے تو وہ اس کو کنٹرول کرے لیکن جب آپ اس کا حصہ بن جائیں اور نوبت یہاں تک آ جائے کہ ججز جو ہیں وہ سمجھوتے کرانے شروع ہو جائیں کہ جی دونوں پارٹیاں مل کے ہمیں گرنٹی دیں تو ہم ڈیسیجن کریں تو دیرز ناٹ ایک کوٹ ہے نہیں یہ جو کینگرو کوٹ کا تصور ہے جو بے نظیر بیچاری بار بار پیٹھتی رہتی وہ ایگزیکٹلی یہی اسی کی کاپی ہے اجناب بلکت صحیح کہہ رہا ہے اچھا برس صاحب یہ بتائے کہ پاکستان میں تو یہ ٹرینڈ سامنے آیا ہے کہ جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ ادریہ کو ڈر رہتی ہیں وہ ان کو کہتی ہیں کہ بھائی اگر تم ہمارے خاک میں فیصلہ نہیں دو گے جس طرح مثال کے طور پر عمران خان صاحب نے پچھلے اپریل میں جب ان کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس آیا تو سپریم انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے ووٹ آف نو کانفیڈنس کو بلڈوز کر دیا اور کہا کہ یہ بیرونی سازش ہے اور ہم اس کو مانتے نہیں ہیں اور ہم اس کے خلاف جائیں تو سپریم کورٹ رات کو یہ اگلے دن یا اسی دن لگ گئی ہے اور انہوں نے کہا نہیں یہ ایسے نہیں ہوگا یہ آپ اس کو آج کی ڈیٹ میں یہ کروائیں سارا تو سپریم کورٹ نے ایک کانسٹیشن کو اپ ہولڈ کیا اس کے بعد پھر عمران خان کی جماعت نے سپریم کورٹ جوڈیشری کو وہ ملائن کیا پاکستان کے اندر اور کہا کہ یہ بھی ملے ہوئے ہیں فوج کے ساتھ اور انٹرنیس سکتا اقتوں کے ساتھ اور اس کے بعد جوڈیشری کو یہ سمجھ آگئی کہ ہمیں ڈیلیور کرنا ہے تو ہم ڈیلیور کرنے سے تو ہم پاپولر نہیں ہو رہے لیکن کسی شاید پاپولر پولٹیشن کے ساتھ مل جائے تمہاری ریپوٹیشن شاید اچھی ہو جو آپ کو دنیا میں کیا اور مسالیں بھی ملکوں میں ملتی ہیں جہاں پہ جو سیاستدان ہیں وہ اس طرح جڈیشری کو سر ملائن کرتے ہیں انڈیا میں فوج ازامپل کہا جاتا ہے کہ جو ہائر جڈیشری میں تو کہیں ایسے مسالیں شاید ملتی ہیں لارجلی جہاں پہ انڈینز کہتے ہیں کہ ان کو برائب کر کے بعد میں جو ہے راجیہ سبا کا میمبر بنا دیا گیا ہے یا لور کورٹس میں فوج ازامپل بھی کئی جگہ کیا جاتا ہے پریشرائز کیا جاتا ہے کسی پارٹی سے آپ نے پچھلی ڈسکشن میں کہا کہ نہیں ایسی بات نہیں ہے انڈیا کے جو دشری اور پاکستان دشری میں زمین آسمان کا فرق ہے لیکن لارجلی آپ کو سر یہ لگتا ہے کہ سیاسی جماعتیں اس طرح پریشرائز کر سکتی ہیں یا اس کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک نیو نارمل ہونے جا رہا ہے کہ جو جو جڈیشری ہے جہاں جن ملکوں میں پولٹیکس سیٹل نہیں ہوتی جہاں پہ اور یہ جو بیلنس آف پاور انسٹوٹیشن کے درمیان سیٹل نہیں ہوتا وہاں پہ اسی طرح کی چیزیں چلتی رہیں گی اور آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان میں بھی آئندہ آنے والے اس کچھ عرصے میں اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ نظر آئیں گی اور کیا اس طرح کی مسالے سر کی اور ملتی ہیں کہ پولٹیکل پارٹیز اور پبلک جو ہے وہ سوشل میڈیا کمپینز ججز کو ڈرا دمگا کے ان سے فیصلے کرائیں یا ان کو انفرینس کر سکیں بلکل نہیں ملتی ہیں جی دنیا کے کسی ملک میں جس کے اندر پارلیمنٹ کام کر رہی ہے اور ڈیمارکریسی ہے وہاں پہ تو کسی یہ کوئی بیعث کی گنجاج ہی نہیں ہے کہ جتنے بھی معاملات ہوتے ہیں وہ پارلیمنٹ میں ڈسکس ہوتے ہیں اوپنلی ڈسکس ہوتے ہیں اور کوئی جو ہے وہ ججز کے یا ادالتوں میں اگر کوئی میٹر چلا بھی گیا ہے تو جس دن چلا گیا اس کے بعد پالیٹیشنز میڈیا کوئی بھی ان کے بارے میں بات کرنا بھی درست نہیں سمجھتا یہ نہیں کہ ان کے اوپر کوئی پابندی ہوتی ہے یا کسی نے حکم جاری کیا ہوتا ہے کہ آپ یہ نہیں کر سکتے بلکہ وہ اخلاقی طور پر سمجھتے ہیں کہ ایک میٹر جو ہے وہ کوئی بیان دیتے ہیں یا اس پہ ازارے خیال کرتے ہیں تو وہ کوئی کوئی انفلونس کرنے والی بات ہے تو اس لیے یہ تو دنیا کی جو مسالمہ قسم کی جمہوریتیں ہیں اس میں تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا اکہ دکہ واقعات ہر جگہ پہ ہوتے ہیں جناب انسان جو ہے اس کے ذہن میں اور اس کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت میں بہت بڑی ایک ورائیٹی ہے اور اس حساب سے ظاہر ہے کچھ لوگ بہت زیادہ انڈیویجویلزم کا ازار ہر جگہ کر دیتے ہیں یہ کہیں بھی نہیں ہو سکتا کہ آپ ہنڈر پرسنٹ چیزوں کو کنٹرول کریں جیسے کہ آپ نے انڈیا کی مثال دی تو انڈیا میں بھی ایسے واقعات ہوئے اکہ دکہ کچھ جز نے عجیب و غریب قسم کے رویہ اختیار کیے یا پولٹیکل پارٹیز نے ان کو بعد میں پولٹیکلی اپائنٹ کیا لیکن انڈیا کے اندر جو جو جوڈیشل سسٹم ہے وہ ایڈسل ایڈیشن اتنوں زیادہ کمپین شروع کرتے ہیں جوڈیشری کے خلاف پہلی بات ہے یہ ٹکرہ ہوئی نہیں ہوتا یہ ٹکرہ ہوئی ہوتا کیوں میں آپ کو بتاتا ہوں پاکستان پاکستان میں گزشتہ پانچ سال سے آپ مجھے یہ بتائیں کہ پارلیمنٹ نے کیا کیا یہ جتنے کرائیسیز آئے ہیں ان میں سے کوئی ایسا ایشو ہے جو پارلیمنٹ میں ڈسکس ہوا ہو ریزالب ہوا ہو کوئی ایسا سیشن ہوا ہو جس میں فل جو ہے وہ اپوزیشن ہے یا اقدار والے ہیں وہ سب اس میں آذر ہوئے ہوں انہوں نے ڈیبیٹ کیا ہو آپ تو آرگومنٹ پہ بلیو ہی نہیں کرتے پاکستان میں پالیٹکس جو ہے وہ سازشیوں کنسپیریسی اور یہ مینیپولیشن یہ سوشل میڈیا مینیپولیشن مینسٹریم میڈیا مینیپولیشن کے گرد گھوم رہی ہے تو اس وجہ سے آپ کی پارلیمنٹ خالی ہے جو ہائیسٹ باڈی ہے ڈسیجن میکنگ کی اور پراپر فورم ہے تو وہ جب کام نہیں کر رہا تو پھر ظاہرہ آپ اس طرح کے عربے جو ہیں وہ ڈیفینیٹلی جو ہے وہ اختیار کرتے ہیں کہ آپ جا کے تو جو دوسرے ذرائع ہیں ان کو استعمال کر کے تو جاجز کو پریشرائز کرتے ہیں یا جو بھی طاقتور قوتیں ملک کی ان کو پریشرائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو میرے خیال میں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں ڈیمارکریسی ایک بہت بڑی فیلڈ قسم کی شکل میں اس وقت موجود ہے جس کو بلکہ ڈیمارکریسی سمجھنا ہی نہیں چاہیے جی کسی بھی طریقے سے یہ کوئی بھی ڈیمارکریسی کی کسی ڈیفینیشن پہ پوری نہیں اترتی ڈیمارکریسی کا مطلب بوٹنگ نہیں ہوتا ہے کہ آپ نے پانچ سال یا چار سال بعد کرا دیئے ڈیمارکریسی ایک پورے کلچر کا نام ہے اور آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ جو کلچر اس وقت پریویل کر رہا ہے پاکستان میں اس میں تو آپ اپوزیشن کو دشمن کی طرح ٹریٹ کر رہے ہیں اور اپوزیشن آپ کو جو ہے وہ کابز گفتوں کی طرح جو غیروں کی کابز گفتیں ہوتی ہیں ان کے خلاف بھی کوئی یہ زبان استعمال نہیں کرتا اب کالونیولیزم کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں کہ انگریزوں کے خلاف یہ زبان برے ساگیر میں استعمال ہوئی تھی جو آج جو ہے وہ پاکستان کی حکومت کے خلاف استعمال ہو رہی ہے ایک ججتہ چار پانچ سالوں میں اس کی جلد نظر آ رہی ہے یہ تو پاگلپن کی انتہ ہے جہاں پہ دیوتے پیدا کیے جا رہے ہیں سیاستدانوں کی جگہ وہاں پہ جو ہے وہ ایک لارجر دن لائف کیریکٹرز جو ہیں وہ کریئٹ کیے جا رہے ہیں ایک پورا اسرار محول پیدا کیا جا رہا ہے کوئی مطلب نارمز ہی نہیں ہیں جو ایک ڈیمارکریسی کے اندر یا کسی بھی اوپن سوسائٹی میں ہوتے ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے آرگیومنٹ کو لاجک کو بلکل بے دخل کر دیا اور اب آپ کے پاس رہ گئی ساجسیں اور کاسا لیسی جس کو وہاں کی زبان میں بوٹ چاٹنا کہتے ہیں کہ جس آدمی کے بات چھوٹی موٹی طاقت ہے اس کا بوٹ چاٹ چاٹ کے تو آپ زمین دیں کہ ہم اقدار میں پہنچیں گے اور اوپن آپی لیں کرتے ہیں کہ ہماری مدد کرو یا ہمارے ساتھ آ جاؤ تو جس ملک کی یہ حالت ہو جائے اس نے ایک بالکل فنڈامنٹل چینج کی ضرورت ہے جناب تاکہ لوگوں کو بتایا جائے کہ ڈیمارکریسی کیا ہے اور اس میں کیسے کام ہوتے ہیں اور اس میں کوئی ایسا معاملہ جو ہے جو پارلیمنٹ سے باہر جا کے اس طریقے سے ڈیسائیڈ ہو اس طریقے سے ہو وہ اس کو کوئی تسلیم نہیں کرتا جمہوریت اچھا سر ایک آخری سوال چھوٹا سے کرنا چاہتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ آپ نے بہت ساری حکومتیں آتی جاتی دیکھی ایک آپ کا پرسنل ایکسپیرینس ہے اور آپ پولٹیکس کو دیکھتے رہے سٹونٹ آف لاؤ بھی رہے ہیں لاؤ پریکٹس کر رہے ہیں کہا جا رہا ہے کہ یہ جو پاکستان کے موجودہ پلیٹیکل سیچویشن ہے یہ بڑے ڈیزاسٹر کی طرف جا رہی ہے آپ کو لگتا ہے سر کہ کیا بھی ماضی میں ایسی سیچویشنس آئی ہوں کہ خیر جس میں ادارے جو ہیں وہ آپس میں اس حد تک ٹکرا گئے ہوں اور کوئی ہمیں زیادہ طرح پاکستان میں مارشل اللہ کا خطرہ رہتا ہے لیکن سننے میں آ رہا ہے کہ ابھی تو جو ہمیں سمجھ آ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ سمجھ دیا ہے مارشل اللہ کا بہت نقصان ہوگا یہ جو ایک ہائیبریڈ ڈیموکریسی ہے یہاں جو ایک electoral authoritarianism ہم کہتے ہیں اسی طریقے سے چیزیں نظام چلاتے رہے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ یہ ہم کسی اور بڑے disaster کی طرف جا رہے ہیں judiciary جو executive اور جو legislature جس طرح ٹکرا رہے ہیں آپس میں عوام پریشان ہے کہ پتہ نہیں power کس کے پاس ہے جس کا جس ادارے پر جو influence چلتا ہے وہ اسے فیصلے کرا لیتا ہے do you think that we are heading towards a disaster دیکھیں جی اس سوال کو اگر آپ اس طرح دیکھیں کہ یہ بات یہ نہیں ہے کہ آپ کسی disaster کی طرف جا رہے ہیں بات یہ ہے کہ آپ جاموریت کی جو بسات لپیٹ رہے ہیں step by step اس کو سمینا چاہیے اس تناظر میں کہ یہ جو ہم بار بار marshallah کی بات کرتے ہیں نا کہ سب سے بڑا طوفان یا سب سے بڑا خطرہ یا سب سے بڑا marshallah کے طریقے اور اس کے جو tactics ہیں وہ بھی بدل گئے اب اس طرح کی قوتوں کو marshallah لگانے کے لیے نہ ان کو ضرورت ہے اور نہ اس کے لیے الات سازگار ہیں اس لیے وہ ایک نیا طریقہ اختیار کرتے ہیں دیکھیں آپ international reports پڑھیں تو آج دنیا میں جو ہے وہ تقریباً 70% population جو ہے ایک ایسے محول میں رہ رہی ہے جس کو اب کسی بھی طریقے سے ڈیمارکریسی نہیں کہہ سکتے بلکہ وہ ایک آٹاوکریٹک قسم کا رول ہے جس کے اندر ڈیمارکریسی کو انڈرمائن کر کے تو اس کو جو ہے ایک طریقے سے ایک ایسا سسٹم بنا دیا گیا جس کے پیچھے حقیقت میں جو ہے وہ وہی آمریت پسند کفت ہیں جو ہیں ان کا حکم چلتا ہے اس کی جو شاکار مسالیں آپ دیکھ لیں ترکی ہنگری اس طرح کے ملک دیکھ لیں جہاں پہ ایک ٹھیک تھا قسم کی ڈیمارکریسی جو ہے وہ ورک کر رہی تھی اور ان کو اس طرح سے ووٹنگ کو ڈیمارکریسی کا نام دیا جا رہا تھا تو اب جو سسٹم شروع ہو گیا ہے جس میں یہ ماردار اور یہ دونست داندلی اور یہ اداروں کے ساتھ مل کے حکومت میں آنا یا حکومت سے نکالے جانے کا جو عمل شروع ہو گیا اس کے بعد ان کو مارشل آئی ہے پاکستان کی تاریخ میں اس سے بہترین جو ہے یومر رائٹس کا جو ریکڈ ہے یومر رائٹس وائلیشن کا فنڈامنٹل جو آپ کے رائٹس ہیں شہری آزادیاں آپ کا جو ہے فریڈم آف تھارٹ اور فریڈم آف ایکسپریشن اس سے زیادہ تو کبھی پابندی رہی نہیں ہے یہ تو جنرل زیادہ اللہ کے زمانے میں یا اس سے پہلے آپ کسی زمانے میں دیکھ لیں کہ جب مارشل آز تھے تو یہ تصویر تھی تو اس لیے اس کو آپ مارشل آئی سمجھیں اس کی ایک نئی شکل ہے جس کو واضح انہیں میں تھوڑا سا ٹائم لگے گا جید کے لیے جو کہ بلکل جس کے آثار جو ہیں وہ بلکل واضح بلکل صحیح کہہ رہے ہیں یہ ایک بڑی انٹریسٹنگ بات آپ نے کی ہے سر کے پٹری سے تو اتر چکا ہے لیکن جو ہے وہ اثرات جو ہیں اس کی شکل کیا ساری بگاڑ کی شکل کی بنے گی برشا حمد بشانی صاحب ساری سو برشا بڑا سکتا ہوں آپ سے باقی بزاری بات سارے سکتے ہوں گے برشا برشا شکل